اچھا محمد صاحب جیسے کہ اپنے انڈیا کے حوالے سے بات کی اب امریکہ کے اس وقت بھارت سے بہترین تعلقات ہیں مطلب بہترین تعلقات ہیں تو پھر انہیں کیوں استعمال نہیں کیا جاتا ہے یا پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت بڑا سمارٹ ہے اس معاملے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جس کی بھی حکومت ہوگی چاہے طالبان کی حکومت ہو وہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں گے جو چائنا کا جو بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو ہے وہ بھی اس کی حزت میں آئے گا جو ایران اور پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بھی اس کی حزت میں آئیں گے اور آئی ایم ایف جو ہے گروت کم ہے اور کہتے ہیں ٹیکسز زیادہ دو آپ کا ایکسٹرنل اور ڈیفیسٹ کتنا ہے تئیس بلین ڈالر تئیس بلین ڈالر دیکھیں مجھے بھی سمجھ نہیں آرہی ہے کیا میں پاگل ہو گیا ہوں اچھے رسید آپ یہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو بقاعدہ استعمال کیا چاہیے سوویت افغان جنگ ہو یا پھر وار اون ٹیرر ہو اور یہ اب پھر امن جو مذاکرات ہیں اس بار بھی امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہ رہے یا پھر اگر میں کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا تو غلط نہیں ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ اور ہندوستان کا سٹریٹیجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے تو کسی صورت میں امریکہ ہندوستان کے بپادات کو بالا اطاق لکھے کوئی کام نہیں کرے گا لیکن تو آیا ان حالات میں امریکہ کو اس حکومت کے ساتھ مل کے پھر طالبان کا مقابلہ کرنا چاہیے ایک بڑی لڑائی شروع ہو جائے گی ایک نیا چپٹر شروع ہو جائے گا پاکستان کو بھی نقصان ہوگا اور افغانستان کا جو نقصان ہے وہ تو میرے خیال میں سپیلور ہوگا اس کا جو چائنہ کا جو بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو ہے وہ بھی اس کی عزت میں آئے گا جو ایران اور پاکستان کے تعلقات ہیں وہ بھی اس کی عزت میں آئیں گے اچھا محمد صاحب جیسے کہ اپنے انڈیا کے حوالے سے بات کی اب امریکہ کے اس وقت بھارت سے بہترین تعلقات ہیں بہترین تعلقات ہیں تو پھر انہیں کیوں استعمال نہیں کیا جاتا ہے یا پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت بڑا سمارٹ اس معاملے میں کہ وہ خود کو یوز یا استعمال نہیں ہونے دیتا بھارت اپنے آپ کو وہاں پہ ادارے ہیں یہاں پہ افراد ہیں وہاں پہ ادارے ہیں اداروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جان چاہ جاتا ہے ان کے مختلف ڈائمنشنز پہ ایسپٹس پہ بیعث ہوتی ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ پہترین رستہ کون سا ہے تو ایک تو ان کے تعلقات ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان کا کوئی بارڈر بغیر افغانستان کے ساتھ نہیں ہے اگرچہ وہ ایک ریجنل پاور ہے افغانستان میں ان کی بڑی انویسمنٹ ہے اور وہ جو سنٹل ایشیا کے جو ہائیڈرو کاربن ریسورسز ہیں وہ لے جانا چاہتے ہیں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وائے افغانستان لیکن اس وقت وہ اپنے آپ کو اس کشیدگی سے دور رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں ہے کہ کل کس کی حکومت ہوگی میں آپ کو بتا دوں کہ جس کی بھی حکومت ہوگی چاہے طالبان کی حکومت ہو وہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو امداد کی ضرورت ہے اگر ہندوستان ان کو امداد دیں تو اس پر اصولاً کسی کو ابجیکشن نہیں ہونا چاہیے ہاں پاکستان کا یہ مطالبہ ضرور درست ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو نہیں دیا جائے لیکن اس کے بعد افغانستان اور ہندوستان کی دو ہزار سال سے تہذیبی روابط ہیں سیولیزیشنل کانٹیٹس ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا افغانستان کی پارن پالیسی کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس ملک سے یہ تعلق رکھیں اس ملک سے یہ تعلقات رکھیں یہ افغانوں کا کام ہے افغانوں کو کرنے دیں دیکھیں اس کا پسمندر یہ ہے کہ پہلے تو افغان طالبان میں پاکستان کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں گریوینسز ان کے بہت زیادہ ہیں اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے لیکن اس وقت پاکستان کو ان کی ضرورت ہے اور ان کو پاکستان کی ضرورت ہے لیکن اس میں خطرات ہیں خطرات اس میں یہ ہیں کہ ایک تو طالبان اور پاکستان کے درمیان کشید کی اتنی بڑھ جائے گی کہ دشمنی تک پہنچ جائے گی اور جو سنٹرل ایشیا کے پاکستان کے ساتھ جو روابط ہونے والے ہیں ترکمانستان گیس پائپ لائن اور تاجکستان سے جو بلی وغیرہ کے منصوبے ہیں وہ سب جو ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے لہٰذا افغانستان کی سٹیبلیٹی سے جتنا پاکستان کو پہنچے گا کسی اور کو نہیں اور افغانستان کی ان سٹیبلیٹی سے جتنا نقصان پاکستان کا ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا یہ لیسن ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ایسے باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جن کے اتنے خطرناک نتائج نکل سکتے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستان کی مفادات تو انہوں نے کئی بار پالائے تاخل کے اپنی پالیسی بنائی ہے تو یہ امریکہ اور پاکستان کی جو تعلقات ہیں ان میں ڈیپٹ نہیں ہیں یہ ٹرانزیکشنز ہیں یہ کبھی ان کو ہماری ضرورت کبھی ہم کو ان کی ضرورت تو یہ ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ ہے اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے اس میں کوئی موٹیوز ایسے نہیں ہے کہ یہ جیسے ہمارے چائنے کے ساتھ تعلقات ہیں یا کسی اور کے ساتھ وہ اس میں ڈیپٹ نہیں ہیں یہ صرف حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی حالات ان کو سوٹ کرتے ہیں کبھی ہمیں سوٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان والے جو ہیں وہ بعض اوقات ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے بھی تعلقات رہیں چین کے ساتھ بھی تعلقات رہیں اور افغانستان کے معاملے میں ہم جو ہے وہ امریکہ کی بات مانیں جائے کہ تالیبان ہم سے ناراض ہوں تالیبان وہاں پہ ایک بڑا امپورٹن گروپ ہے ایک پیکشن ہے ایک پارٹی ہے ان کو ناراض کر کے جو اس وقت وہ تقریباً تقریباً وقانستان کے آدھے حصی پہ قابض ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مپاک کا سوضانی ہوگا اچھا مہنگائی کے مارے امام کا مزید کچومن نکلنے والا ہے کیونکہ حکومت نے یقین دہانیاں کرا دی ہیں آئی ایم ایف کو کہ جناب ہم بجلی بھی مہنگی کریں گے نئے ٹیکسز بھی لگائیں گے اور چھہ ہزار عرب روپے کی جو ٹیکس وصولیوں کا حدف ہے اس کو پورا کیا جائے گا یہ سب ہوگا تو عوام کا کیا حال ہوگا یہ جاننا بڑا ضروری ہے آئی ایم ایف کی یاری حکومت کو کتنی پڑے گی بھاری ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں حلال صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے what do you see sir کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انپوپلر ڈیسیزن واقعی گورنمنٹ کے لیے بڑے ضروری ہے کرنے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے دیکھئے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی پاس نہیں جانا تھا کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگر آئی ایم ایف نہ ہوتا ہم بینکرپٹ ہو جاتے میں اس پہ نہیں کومنٹ کروں گا اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے مگر دو چار چیزیں جو ہیں لوگ خود اپنے فیصلہ کر سکتے ہیں آئی ایم ایف نے ہمیں ابھی کہا ہے کہ تمہارا ایمپلائیمنٹ گرو کر رہا ہے اور تمہارا پاورٹی انکریس کرے گا اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے اس لیے تمہارے پاس ٹیکسز زیادہ کرنا لگاؤ اور الیکٹرک سٹی چارجز کو بڑھاؤ دیکھئے مجھے بھی سمجھ نہیں آرہی ہے کیا میں پاگل ہو گیا ہوں اور آئی ایم ایف جو ہے گروت کم ہے اور کہتے ہیں ٹیکسز زیادہ دو آپ کا ایکسٹرنل اور ڈیفیسٹ کتنا ہے تئیس بیلین ڈالر تئیس بیلین ڈالر ہے آپ کا اس کا مطلب ہے آپ کا ایکسپورٹس اور ریمیٹنس ساپ چیز ملا کے آپ کے ایمپورٹس اور ڈیٹس کو اگر نکالے تو تئیس بیلین ڈالر آپ کو ہر سال کتا سے ڈھونڈا ہے بتائیے مجھے سائی I don't understand کہ ہم لوگ جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ حالت ہے اس سے بھی زیادہ مشکل شرائط نے لیتے ہیں یہی پبلک ان کو بار بار elect کرتی ہے پاکستانی میڈیا کو جب سچ پتا چلا کہ بھارت کی طاقت بہت بڑی ہے اور ٹالیبان کو بھی اس کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اگر وہ کابل پہ قبضہ بھی کر لیتا ہے تو فیضا خان کے ہوش اڑ گے چوبیس گھنٹے بھارت کو کوسنے والی فیضا خان سوچ رہی ہے یہ کیا سن لیا میں نے جب بتایا ساتھ والے پینلس نے کس طریقے سے بھارت نے انویسمنٹ کر رکھے افغانستان کے اندر اور ٹالیبان بھی بھارت کو درکنار نہیں کر سکتا یہ سن سننے کے بعد فیضا خان کے ہوش اڑ گئے اور کہنے لگی بھارت امریکہ کو بھی کابو میں کر سکتا ہے امریکہ میں بھی اتنی شکتی نہیں ہے جو بھارت کے خلاف جا کے کوئی کام کر سکے اور ان کا گھڑ جوڑ بہت شاندر بن چکا ہے جو پاکستان کے لیے اور سی پیک اور چائنہ کے لیے خطر ہے مگر بھارت کو یہ ایسی منشہ نہیں رکھتا بھارت خالی وکاس چاہتا ہے پورے شیطر کے اندر اور تالیبان سے بھی چاہتا ہے کہ اپنے ہتھیار چھوڑ کے شانتی کا راستہ اپنائیں اور اپنے ملک افغانستان کو انتی کی راہ پر لے جائیں بھارت کا خالی یہی لکش ہے پوری دنیا کے اندر اور اس کے ساتھ حلالی صاحب آئی ایم ایف کی شرطیں سننے کے بعد گھبرا سے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پہلے ایتنا کرج ہے ملک کے اوپر اگر ہم آئی ایم ایف کی شرطیں مال لیں تو اور بھی گندی کنڈیشن ہمیں دیکھنی پڑ سکتی ہے پہلے سی لوگوں کے پاس دو وقتی روٹینی ہیں کھانے کے لیے نہ بجلی ہے نہ پانی اور اس کے اوپر آئی ایم ایف کی یہ کڑی شرطیں کہتا ہے ہم چار طرف سے گر گئے ہیں اور فس چکے ہیں ایک طرف تو تالیبان ہم پہ ہمارے اوپر حاوی ہو سکتا ہے اور دوسری طرف آئی ایم ایف اس سے پتا چلتا ہے پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا اگر پاکستان اسی رفتار سے چلتا رہا تو پاکستان کے لیے مصیبت اور بھی بڑھ سکتی ہے آگے بھوش میں جا کے اور آگے جا کے دیکھتے ہیں فرنڈز کیا ہوتا ہے جائے ہند دوستو دھنیواد